پاک ایران بارڈر پر دہشتگردوں کا حملہ فورسک پر فائرنگ سے چار جوان شہید ہو گیا ہے عزیز دوستوں پاکستان کے حوالے سے کافی ساری خبریں ہیں پاکستان کی آرمی پر اٹیک ہوئے ایران سے چار فوجی مارے گئے ہیں کل ایک دہشتگردی کا باقیہ ہوا بلوچستان میں جہاں پہ ایرانین سائٹ سے دہشتگردوں نے پاکستان میں فائرنگ کی اچھا ایران کے سفیر نے انڈیا کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا اتنا مضبوط ہو چکا ہے مگر بھی طاقتوں کا اس پر کوئی بھی کنٹرول نہیں ہے مگر بھی طاقتیں اس کو جھکا نہیں سکتی کیا کہیں گے آپ ان کو کسی اسلامی ملک کی تعریف کرنی چاہیے تھی یہ جو ہے نا بہت غلط کیا انہوں نے اگر یہ قوم پازیٹیو چلتی تو آج جپان اور امریکہ پیچھے ہوتے یہ آگے ہوتے صرف پرابلم یہ دماغ بہت چلتا ان کا لیکن نیگٹ ہے اگر یہ پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں آج بھی یہ پاکستانی کا ہوں میں گارنٹی کر دیتا ہوں جپان اور چائنا اور ایڈیا سب ختم ہو جائے ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ای پی گن چینل پہ تو فرنڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو ابھی تک تو آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کے اوپر افغانستان کی طرف سے حملے ہوئے ہیں اور ان فیکٹ جب سے تالیبان آیا ہے تب سے تو افغانستان سے پاکستان کے اوپر بار سے آگے یہ حملے ہونے کی جس میں کئی پاکستانی فوجیوں کی جان جا چکی ہے تو وہی پہ جو لیٹسٹ کبر نکل کے آ رہی ہے ایران کی طرف سے بھی پاکستان کے اوپر حملہ ہوا ہے اسی سٹریڈے کو اور اس میں چار پاکستانی فوجی مار گئے ہیں اور یہ حملہ بھی اس جگہ پہ ہوا ہے جہاں پہ ایران اور پاکستان کا بارٹر ہے اور اس بارٹر کے چوکی کے پاس ہوا ہے جہاں پہ دونوں دیسوں کے یعنی ایران اور پاکستان کے فوج تینات ہوتے ہیں تو وہی پہ پاکستانی آرمی کی طرف سے بیان جاری کر کے بتایا گیا ہے یا ایران کی طرف سے پاکستان پر دستگردوں کا حملہ ہے اور اس میں بلوچوں کا ہاتھ ہے یعنی پاکستان کے ستیتی بیجنے میں فسے ایک چوہے جیسی ہو چکی ہے جہاں پہ ایک طرف سے افغانستان مار رہا ہے تو ہی پہ اب ایران کی طرف سے بھی پاکستان پہ حملے ہونے شروع ہو چکے ہیں تو اندر سے خود پاکستان کے اندر لوگتوں مارا ماری کر ہی رہے ہیں تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لئے اس ویڈیو کو عزیز دوستو ایران کے حوالے سے ایک خبر یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایران کے اندر سے پاکستان کے جو بلوچستان پروونس میں کیچ ایک جگہ ہے وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے اور چار پاکستانی فوجی پاکستان کے اندر مر گئے ہیں لیکن ورحال ہمیں ان فوجیوں کے مرنے کا مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا میں بڑا ایک کلیر قسم کا آدمی ہوں لیکن میں ظالموں کے لئے کبھی بھی دکھی نہیں ہوتا بلوچستان میں پاکستان آرمی کا ایک ایک فوجی ہے نہ وہ ظالم ہے اور اس نے بلوچ لوگوں کو عورتوں کو بچوں کے اوپر بہت ظلم کرتے ہیں یہ اور یہ دھرتی پہ بوجھ ہیں ظالم لوگوں کے لئے اس دھرتی پہ کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے بلوچستان ایک اوکیوپائیڈ لینڈ ہے اور اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اس کے ریسورسز کی لوٹ مار کر رہے ہیں ان کے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں پاکستان آرمی کی خبر طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بلوچستان کے ٹیررسٹ ہیں جو ایران کے اندر سے آپریٹ کر رہے ہیں تو ایران سے پہلا تو یہ سوال ہے کہ اگر پاکستان کی سائٹ پہ بورڈر پہ سیکیورٹی فورسز تھی تو ایران کی سائٹ پہ نہیں تھی کیا کیونکہ یہ چیک پوشٹ تھی جب چیک پوشٹ ہوتی ہے تو بورڈر پہ دونوں طرف ہوتی ہے دونوں پہ گاٹ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ چیک پوشٹ کا اصول ہوتا ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے ٹیررسٹوں نے کیا تھا تو وہاں پہ ایرانی فورسز نہیں تھی کیا ایران کی سیکیورٹی فورسز تو بہت سٹرونگ ہیں تو یہ ایران کی سپورٹ سے ہوا ہے اور پاکستان سمجھ لے یہ شیعہ سننی والا معاملہ ہے نا آپ کو پوری دنیا میں اگر کہیں ملے گا نا وہ پاکستان میں ملے گا تو یہ پاکستان کی اسٹیٹ کی جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پولیسی تھی نا اس نے ہمیشہ ایران اور سعودی عرب کو لڑا کے رکھا پاکستان ایران سے مفت میں سستہ سٹیل لیتا تھا سستہ پیٹرول اللیگلی سمگلنگ کر کے پاکستان کے آرمی لاتی تھی اور اس طرح ایران اور سعودی عرب کی دوستی پاکستان کے فائدے میں نہیں تھی دوسرا ایران کو یہ پتا ہے کہ پاکستان امریکہ کی ایک سیٹیلائٹ اسٹیٹ ہے پاکستان امریکہ کے اشارے پر سب چیزیں کرتا ہے تو ایران پاکستان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں رکھتا ہے اچھا ایران کے سفیر نے انڈیا کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ مگر بھی طاقتوں کا اس پر کوئی بھی کنٹرول نہیں ہے مگر بھی طاقتیں اس کو جھکا نہیں سکتی کیا کہیں گے آپ ایران کے سفیر نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے میں بی ایم پاکستانی اور بینگ ہے مسلم میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں ان کو کسی اسلامی ملک کی تعریف کرنی چاہیے تھی یہ جو ہے نا بہت غلط کیا انہوں نے اور ان کی یہ سٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے ہم بینگا مسلمان ہمیں مسلمان کنٹریز کو اکٹھا ہونا چاہیے ہمیں ایک پاکستانی ہو کے ایک دوسرے کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے انڈیا کو مگر بھی طاقتیں نا سپورٹ کرتی ہیں زیادہ بل جبکہ پاکستان کو نہیں کرتی پاکستان سے سب مفاد لے لیتے ہیں لیکن پاکستان کی سپورٹ نہیں کرتی لیکن ہم بدلے میں پیسے بھی تو لیتے ہیں نا پیسے پیسے تو ہمارے لینے مجبوری ہے نا تو سر اسی لئے تو ہم نیچے لگے ہوئے ہیں سر ہم ایران کو سپورٹ کر رہی ہیں جب میں انڈیا کو سر میں حقیقت پر مبنی بات کر رہی ہوں کہ میری بات سنیں ہمارا مسائیہ ملک اسلامی کنٹری ایران ان کے سفیر اٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران سے زیادہ ہمارے پاس ترکی ہے اپنا چائنا ہے تو ملیشیا وغیرہ ان سے زیادہ ہم نے توان مل سکتا ہے سر کچھ پاکستان یا اکسر یہ سوال کھڑا کرتے ہیں کہ ایران ایک مسلم کنٹری ہو کر انڈیا کو اس طرح کی آفر کیسے کر سکتا ہے ایران کو پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے نہ کہ انڈیا کی طرف ان کا جھکا ہونا چاہیے آپ کے پاس بیس دن کا تیل پڑے انڈیا کے پاس اگلے تین سال کا تیل پڑے کہ نارندرہ موڈی نے جو ایڈیا آف انڈیا ایران جو بزنس ہے یا انڈیا کو جو سٹیٹ کو جو سٹرنگتن کی ہے اسے سارے مسلم ورڈ آٹومیٹکلی پاکستان کو چھوڑ گئے اور مسلم ورڈ کو اس کی بڑی کلیریٹی ہوگی ہے کہ یار جو اوبرتا ہوا انڈیا ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اور ہم پاکستان کے لیے ہم پاکستان کے لیے انڈیا کو اگنور نہیں کر سکتے اور میرا خیال ہے کہ جو مسلم ورڈ سے پیغام آ رہے ہیں کو غلط پیغام نہیں آ رہے کہ انڈیا کے ساتھ انگیج کرو مسلم ورڈ نے آپ کو اوائی سی میں ڈچ کیا مسلم ورڈ نے آپ کو 370 35A میں انہوں نے کہایا فارغ کرو یہ چیزوں ہم آپ کی انجیزوں میں نہیں پڑھنے والے this is what the مسلم ورڈ have decided یہ جو پاکستان کی فورن پولیسی کی جو فورن آفیس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو دیفنس میں جو پولیٹیس سب بیٹھے سب کو پتا ہے صرف پبلک میں جوٹ چلانے اور سننے کے لیے they all talk ہاں جی ہمارے مسلم ورڈ سے اچھے تعلقات ہیں اگر یہ قوم پازیٹیو چلتی تو آج جپان اور امریکہ پیچھے ہوتے یہ آگے ہوتے صرف پرابلم یہ دماغ بہت چلتا ہے ان کا لیکن نیگٹی اگر یہ پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں آج بھی یہ پاکستانی کہوں میں گارنٹی کر دیتا ہوں جپان اور چائنا اور ایڈیا سب ختم ہو جائے گورے وہاں پہ آگے اوبر چلایا کریں گے آپ کے اسلام آباد میں کریم چلایا کریں گے گورے آگے کیونکہ دماغ اتنا تیز ہے کہ اتنا تیز ہے کہ آپ سوچ نہیں سکیں کبھی آپ نے قوم دیکھی ہے پیدل تل کے یورپ پہنچے یہاں سے چلتے ہیں پیدل وہ پرشان ہے گورے وہ کتے گار یہ کیسے قوم ہے سمندروں کو کراس کر کے آرہے پیدل چر رہے پاڑیوں پر ہر چیز میں شارٹ کٹ فراڑ بھوکا بسی ہے